السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز دین کے بنیادی مطالبہ دمسیح مطالبہ ہے اور نماز کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ انسان باوضو ہو کسی وجہ سے اگر انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر نماز کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ انسان اپنا وضو تازہ کرے اور نئے اس رسے گویا کہ وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو میں تبھی اس حکم کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح انسان باوضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اگر باوضو ٹوٹ یہ آئے تو اگلی نماز سے پہلے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ دوبارہ باوضو کر لیں اسی طرح بندے مومن کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں تو ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنا اخلاقی وضو بھی توڑ دیا ہوں اخلاقی وضو کیا ہوتا ہے دیکھئے اس دنیا میں بڑی نجاستیں پائی جاتی ہیں جو اخلاق کی ہوتی ہیں جو کردار کی ہوتی ہیں جو ایمان کی ہوتی ہیں اور جو مادی ہوتی ہیں تو جو جسم سے نکلنے والی نجاستیں ہیں وہ تو ہمارا عمومی وضو توڑتی ہیں لیکن جو اخلاقی نجاستیں ہیں تکبر ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے اسی طرح اور بہت سے چیزیں ہیں ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہماری نگاہوں میں کوئی ناپاکی آئی یہ سب چیزیں ہمارا اخلاقی وضو توڑ دیتی ہیں ہمیں ہمارے اندر سے ناپاک کرتی ہیں تو ایک ناپاک آدمی ایک ناپاک عورت پڑھ بردگار کے حضور پیش ہو تو یہ اچھا نہیں لگتا یہ قابل شرم مقام ہے تو ہم سب کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاقی وضو تو نہیں ٹوٹا ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی جو رب کی نافرمانی کا سبب اگر ایسا ہے تو ہمیں توبہ کرنے چاہیے رجوع کرنے چاہیے اور نماز دراصل یہی کام کر رہی ہوتی ہے یہ جو قرآن مجید کہتا تھا کہ نماز اصل میں اسی طرح یہ کام کرتی ہے نماز فواہش سے اور قرآن سے اسی طرح روکتی ہے یعنی یوں نہیں کرتی کہ نماز ہم کسی گناہ کے موقع پر ہمیں زبردستی روک دیتی ہے بلکہ جس وقت ہم نماز کے لئے پیش ہوتے ہیں تو نماز گویا کے زبان حال سے یہ کہتی ہے کہ جس کے حضور پیش ہو رہے ہو یہ تو دیکھو کہ کہیں اس کی دعا فرمانی کر کے تو نہیں آرہے اوکی ہے تو معافی مانگو تو یہ معافی مانگنا گویا کے اخلاقی وضو کو تازہ کرنے کا عمل ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے نواز ہے